اسلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں چپٹر فورٹین ریپروڈکشن اس سیکشل ریپروڈکشن کے اگر بات کی جائے ان پلانٹس تو آرٹیفیشل ویڈیٹیٹیو پروپگیشن بہت امپورنٹ طریقہ کار ہے اور آرٹیفیشل ویڈیٹیٹیو پروپگیشن بسیکلی ہوتا کیا ہے مصنوعی طریقہ کار سے پودوں کی پیداوار میں اضافہ کرنا آرٹیفیشل ویڈیٹیو پروپگیشن میں دو میتھڈ بہت ہی امپورنٹ ہیں کون کون سے کٹنگ این گرافٹنگ کٹنگ میں بسیکلی ہوتا ہے یہ ہے کہ پیرنٹ پلانٹ سے ہم سٹیم یا روٹس لے کے اسے موضوع زمین میں موضوع حالات میں اگا دیتے ہیں اور وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اگین پیرنٹ پلانٹ میں گرافٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پیرنٹ پلانٹ کا اگر ہم سٹیم لے لیں اور اسے کسی ہوسٹ پلانٹ کے سٹیم سے اٹیچ کر دیں تو کچھ عرصے تک وہ آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ایک نیا پودا بنا جاتے ہیں جس میں خصوصیات کیریکٹرسٹک بھی جو ہے اس میں ویریشن ہم لا سکتے ہیں لائک ڈیفرنٹ روزز آپ نے ڈیفرنٹ کلر کے دیکھے ہوں گے وہ گرافٹنگ کے ذریعے ہی ان کے کلر میں چینجنگ وغیرہ جو آتی ہیں وہ الائی جا سکتی ہیں اوکی جی آٹیفیشل ویجیٹی پروپگیشن میں وہ کہہ رہا ہے جی گارڈنرز این فارمرز یوز آٹیفیشل میتھرڈ آف ویجیٹیٹی پروپگیشن تو انکریز سٹاک آف پلانٹ سٹاک آف پلانٹ کو انکریز کرنے کے لیے یہ میتھرڈ یوز کیا جاتا ہے تو فالوینگ تو آرز موسٹ کومن میتھرڈ آٹیفیشل ویجیٹیٹی پروپگیشن میں یہ دو میتھرڈ بہت امپورٹن ہے کٹنگ اینڈ گرافٹنگ کٹنگ کے بات کی جاتا ہے تو ان دس میتھرڈ کٹنگ میں بھی ٹیکن مینلی فروم دس ٹیم اور روٹس سٹیم یا روٹس لے لی جاتی ہیں آف پیرنٹ پلانٹ کی دیس کٹنگز مست ہیو میری سمیٹک ریجن اس میں میری سمیٹک ریجن ہونہ بہت ضروری ہے میری سمیٹک ریجن کہتے ہیں وہ علاقہ جہاں پہ سیل ڈیوائیڈ کر سکیں فروم ویچ گروہ کن اوکر تاکہ پیداوار ہو سکے پودے کی وین کٹنگز آر پلیسٹ انہ سوٹیبل سوائل انڈر رائٹ کنڈیشن اگر اسے موضوع حالات میں موضوع زمین میں بو دیا جائے ان سٹیم یا روٹس کو تو سفیشن نیوٹرنٹس وارٹر سن لائٹ جہاں پہ یہ سارے وارٹر نیوٹرنٹس اور سن لائٹ پریزنٹ ہو دے فارما روٹس اینڈ شوٹس تو ان سے نئی روٹس اینڈ شوٹس نکلنا شروع ہو جاتی ہیں روٹس اینڈ شوٹس گروہ اینڈ ڈیویلپ انٹو پلانٹ آڈینٹیکل تو دہ پیرنٹ پلانٹ فرم ویچ دہ کٹنگز ہور ٹیکن تو یہ روٹس اور شوٹس بڑی ہوکے ایسا پلانٹ بناتی ہیں جو کہ آڈینٹیکل ہوتا ہے پیرنٹ پلانٹ کے روزز آئیوی سٹیم کٹنگ کی اگر بات کی جائے تو روزز کو گریپ وائن کو انہیں اسی طریقہ کا عرصے اگر روٹ کٹنگ کی بات کی جائے پلانٹ کی تو شکرگندی اس کی بہترین مثال ہے فارمر پلیسڈ ایٹ ان مویسڈ سینڈ اور سوئل انٹیل ایٹ پروڈیوس سیورل پلانٹ لیٹس فارمر اسے ان جڑوں کو لے کے زمین میں سو کر دیتے ہیں اور ان سے بہت سارے پلانٹ لیٹس نکل آتے ہیں بہت سارے پلانٹس نکل آتے ہیں جو کہ آڈینٹیکل ہوتے ہیں پیرنٹ پلانٹ کے پلانٹ لیٹس آر ریمووڈ ان پلانٹڈ انہیں نکالا جاتا ہے اور ان کی روٹس لے کے ان سے نئے پودے بھی بنائے جا سکتے ہیں دس پروسیسز یوز تو پروڈیوس میری پلانٹس فروم آ سنگل پلانٹ ایک پودے سے بہت سارے پودے اکانے کے لئے یہ تریقہ کارے سعمال کیا جاتے ہیں اور تمام اکھنے والے پودے جو ہیں وہ ایڈینٹیکل ہوتے ہیں اگزیکلی سیم ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں دس آٹیفیشل ریجیٹیٹی پروپگیشن has been very beneficial for the شوگر کین پلانٹیشن گنے کی پیداوار میں بھی سٹیم کٹنگ اور روٹ کٹنگ دونوں تریقہ کارے جو ہیں گرافٹنگ میں وہ کہہ رہا ہے ان گرافٹنگ پیس آف سٹیم اس میں پیس آف سٹیم جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے کٹ فروم دا پلانٹ پیرنٹ پلانٹ سے کٹ کر لیا جاتا ہے اور اسے ایسے پلانٹ پہ ہوسٹ پلانٹ پہ لگا دیا جاتا ہے جس کا روٹ سٹیم بہار ڈیویلپ ہو آفٹر آ وائل کچھ عرصے تک ویسکلر بندلز آف آٹیچڈ سٹیم پلیس دو ہوسٹ پلانٹ ہوسٹ پلانٹ آر کنیکٹڈ آنٹو ایچ آدر کچھ عرصے تک جو سٹیم ہوسٹ سٹیم پہ لگائی گئی تھی وہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں اور ایک پودے میں کنوارٹ ہو جاتی ہیں اس سٹیم پیس اور پلانٹ بگنس تو گروہ تگیدر اب یہ سٹیم جو ہم نے اٹیچ کی تھی یہ پیرنٹ پلانٹ تھا اسے سٹیم لی اور ہوسٹ پلانٹ پہ سے کنیکٹ کیا تو یہ کنیکٹ ہو گیا ایک دوسرے سے جڑ گئی اور گروہ کرنا شروع کر دیا دونوں نے ایک ساتھ اس میتھرد اسیم پیچ ٹریز پلانٹ ٹریز اور ویڈیس سیڈلیس فروٹ انکلوڈنگ گریپس ان سبھی پودوں میں گرافٹنگ کا تریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے ایک مرتبہ دیکھ لیں اسے کٹنگ کی اگر مثال دیکھی جا تو یہ ہمارے پاس پیرنٹ پلانٹ تھا پیرنٹ پلانٹ میں اسے ہم نے یہ تھوڑا سا سٹیم لیا اس کا اور اسے بو دیا ایک اور گملے میں اسے ہم نے لگا دیا ایک اور موزو انوارمنٹ میں اسے ہم نے بو دیا جہاں پہ نیوٹرینٹس وارٹر سن لائٹ وغیرہ پریزنٹ تھی تو یہ بڑا ہو کہ اس نے یہ کنورٹ ہو گیا پیرنٹ پلانٹ میں بلکل پیرنٹ پلانٹ جیسا اس نے نیو پلانٹ بنا دیا گرافٹنگ میں اگر دیکھا جائے تو یہ پیرنٹ پلانٹ سے ہم نے سٹیم لی اور اسے ہوسٹ پلانٹ کی سٹیم میں کنیکٹ کیا اور کچھ عرصے تاکہ ایک دوسرے سے جڑ گئی اور گروہ کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا اوکی جی آٹیفیشل ویجیٹیٹی پروپیگیشن کے کٹنگ کے دو طریقہ کار کٹنگ اور گرافٹنگ آج ہم نے ڈسکس کیے آج کے لیے اتنا ہی مزید پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں تب تک اپنا دھیروں خیال رکھے گا اللہ حافظ سٹے ہوم سٹے سی